میں فیصل بشیر کی سسٹر بور رہی ہوں آپ زیر اعظم سے اپیل ہے کہ میرے بھائی کو بازیاب کروائیں اور بی ایل ایسی بھی ہماری ہاتھ چوڑ کے ہم اس کی منت کرتے ہیں کہ میرے بھائی کو چھوڑ دیں ہم بیک سو رہے ہیں اگر آپ بہنوں کے بھائی ہیں تو میری فریاد ضرور سن لیں میری بھائی کو بازیاب کروائیں اس کو چھوڑ دیں میں آپ سے اپیل کہتی ہوں کہ میرے بھائی کو چھوڑ دیں میرا بھائی بیگ نہ ہے وہ کھولا لینے کے لیے گیا تھا میرے شوہر فیصل بشیر جس سے 25 اکتوبر کو بی ایل نے بلوچی سان سے اغواہ کیا تھا اور کہا گیا تھا کہ اگر فیصل بیگ نہ ہوا تو ہم اس سے رہا کر دیں گے لیکن ایک ماہ سے زائد کا وقت گزر چکا ہے اور بلوچ بھائیوں نے اپنا وعدہ پورا کرنے کی بجائے ڈیٹ لائن دے دی ہے کہ چند روز میں اگر بی ایل اے کے مطالبات پورے نہ ہوئے تو انہیں فیصلے کے مطابق سزا دے دی جائے گی جو کہ ہمارے ساتھ سارا سار نائن سافی اور ظلم ہے بی ایل اے نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم احتجاج حکومت کے سامنے جا کر احتجاج کریں اور ان کے مطالبات پورے کروائیں لیکن ملک کے حالات ان کے سامنے ہیں پہلے ارشد شریف کی شہادت کی وجہ سے ہم اسلام آباد نہ جا سکے اور اب احتجاجی کافلے کو روکنے کے لیے ریڈ زون کو کنٹینر سے بند کر دیا گیا ہے اور میرے بچے اس واقعے کی وجہ سے بیمار ہیں اور وہ سکول بھی نہیں جا پا رہے ہیں اور اگر میرے شہر کا تعلق کسی بات سرجماعت یا ادارے کے ساتھ ہوتا تو اب تک ان ذاکرات ہو چکے ہوتے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس لیے میں بی ایل اے سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ اپنا وعدہ یاد کریں اور میرے بے گناہ شہر کو رہا کر دیں اور اس کے ساتھ میرا حکومتیں پاکستان اور آرمی چیف سے بھی مطالبہ ہے کہ ہم بے وسو پر اہم کریں اور اس معاملے کا نوٹس لیں اور بی ایل اے کے ساتھ مذاکرات کریں تاکہ کسی بھی بے گناہ کی جان نہ جائے